بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینڈز ویلکم جو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ شمہ آج میں آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی بتا رہی ہوں پٹاٹو پنگ میلز اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو تیار کرنی پڑتی ہے دو تیار کرنے کے لیے میں نے جن چیزوں کا استعمال کیا ہے تو پہلے اسے نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں نمک میں نے لیا ہے ون ٹی سپون میدہ میں نے لیا ہے 200 گرام پانی میں نے لیا ہے ایک کپ اوئل میں نے لیا ہے 4 ٹی سپون تو سب سے پہلے ہم میدے میں سے کچھ پارٹ یعنی 1 ٹی سپون یا 1.5 ٹی سپون میدہ ہم نکال لیں گے اور اسے سائٹ پہ کر دیں گے اور باقی میدے کا ہم آٹا گون لیں گے ایک بڑے بول میں ہم نے میدہ ڈال لیا ساتھی ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے ساتھی یہ 4 ٹی سپون آئل یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہمیں جو اس کا ڈو ہے وہ نرم تیار نہیں کرنا سخت ڈو گوننا ہے تو ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے رہیں گے آٹے کو ہم نے اچھی طرح سے گون لیا ہے اور اس کو تھوڑا سخت رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹا جو ہے وہ سخت ہے اب اس کو ہم کور کر کے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرف ہم یہ جو ہم نے ڈی ٹیبل سپون میدہ لیا تھا اس کے اندر پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو بہت ہی پتلا سا تیار کر لیں گے اگر ایک دم سے ہی آپ اس میں پانی ڈال دیں گے تو اس کے اندر لمس پڑ جائیں گے اب ہم اس کی کنسسٹینسی چیک کریں گے یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کا چاہیے کہ یہ بلکل ایک دم لیکوڑ ہو اور پانی کی طرح بہ جائے بلکل ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اب یہ ہمارا اچھا سا مکسر تیار ہو گیا ہے میدے کا اور اس کی کنسسٹینسی بھی ہمیں اتنی ہی چاہیے اب ہم پین ویلز کی فیلنگز کو تیار کرتے ہیں فیلنگ تیار کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آلو میں نے لیے ہیں تین ادد میڈیم سائز کے اور انہیں بوائل کر کر میں نے قدو کش کر لیا ہے آپ چاہیں تو میشر کے ساتھ میش بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی فائن قسم کا میش کرنا ہے اس لئے میسجرز کروں گی کہ آپ قدو کش کے ساتھ اس کو قدو کش کر لیں دھنیا پتہ چاہیے تھوڑا سا ون ٹی سپون نمک چاہیے یاد رہے کہ ہم نے جو دو تیار کیا اس کے اندر بھی ہم نے نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بھر کر کالی مرش پاوڈر چاہیے تو نمک ہم ڈالیں گے پھیلا کر اس طرح سے کالی مرش کا پاوڈر ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر سرک میش بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو اس کو مکس کر لیا ہے نمک اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے فیلنگ ہماری بلکل ایک دم ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ڈو کو چیک کرتے ہیں ڈو ہماری زبردہ سی سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بیلیں گے بیلنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اور اس کو ایک بڑی سی روٹی میں بیل لیں گے بیلنے کے لیے بیلنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو باریک بھیل لیا ہے اور اس کی مٹائی جو ہے وہ اتنی ہے اس سے زیادہ اس کو نہ پٹلا کرنا ہے اور نہ ہی اس کو موٹا رہنے دینا ہے اب یہ جو آلو کا مکسر ہم نے تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو دو تین جگہ پر کر کے ڈالیں اس طرح سے تیار کیا وہ سارا مکسر ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کو پھلانا تھوڑا سا ٹریکی ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح سے پھلائیں جتنا آپ ہاتھ سے پھلا سکتے ہیں اس طرح اتنا آپ ہاتھ سے پھلا لیں باقی آپ چمچ کے ساتھ اس کو پھلائیے گا کناروں تک ہر جگہ ہم نے اس کو ایکوالی پھلا دینا ہے اب چمچ کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے سپریڈ کریں گے پوری ڈو کے اوپر تاکہ یہ کہیں سے کام اور کہیں سے زیادہ نہ ہو اس کی مٹائی بھی مکسر کی ایک جتنی ہو تب ہی آپ کے پٹاٹو پین ویلز اچھے سے تیار ہوں گے تب ہی اچھا سا پھیل چکا ہے اب ہم اس کے کورنر ایک سائٹ سے پکڑیں گے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اس کا یہ جو جڑنے والا پارٹ ہے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے پریس کریں گے اب یہ دیکھیں اس کی مٹائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس لئے ہم اس کو کاؤنٹر کے اوپر اس طرح سے باری کر لیں گے بہت زیادہ باری نہیں کریں گے بس ہلکا سا اس کو باری کریں گے اب ہم نائف کی مدل سے اسے کاٹ لیں گے سب سے پہلے ہم ان کے ایجز کو ہٹا دیں گے ایجز ہم نے نکال دیئے ہیں دوسری طرف سے بھی اس کی ایجز کو نکال دیں گے اب اس پین ویلز کو کٹنگ کرتے ہوئے ایک انچ کی مٹائی رکھنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک انچ ہے آدھی انچ رکھ لیں ایک انچ زیادہ موٹا ہو جائے گا آدھی انچ کی رکھیں گے تو یہ اس طرح سے آجے گا بعد میں آپ نے اس کو جب اٹھائیں گے تو ہاتھوں کی مدل سے آپ نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہم سارے پہلے ایک دفعہ کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے سب کو آپ نے اٹھانا ہے اور انگوٹھوں کے ساتھ اس کو پریس کرتے ہوئے اس کو شیو دے دنی ہے یہ دیکھیں موسیقی موسیقی ان کو ہمیں ایک ڈش میں رکھ لیں گے موسیقی 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 کے بعد ہم اس کے اندر آئل ایڈ کر دیں گے اور آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اسے بالکل نارمل سا ہی گرم کرنا ہے اب یہ میدے کا میں نے چھوٹا سا بول لیا ہے اس کو میں نے آئل میں ڈال دیا ہے آپ دیکھیں کہ میدہ جو ہے وہ بول بہت زیادہ ایک دم سے اوپر نہیں آیا بلکہ وہ ہلکہ ہلکہ سا پکنا شروع ہوا ہے تو اب ہم اس کو بول کو ہٹا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئل ہمارا نارمل سا گرم ہے اب اس کے فریم کو آپ لوٹو میڈیم کر دیں تاکہ یہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے اب یہ جو مکشر ہم نے بنا کے رکھا تھا میدے کا اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پٹاٹو پینگویلز کو اس کے اندر ڈالیں گے اس کو اس کے اندر اچھے سا کوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے بعد اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اسی طرح سے ایک اور لیں گے اس کے اندر کوٹ کریں گے چمچ کے ساتھ اگر آئل بہت ساتھا گرم ہوگا تو یہ فوراں سے جل جائے گا اس لئے آئل جو ہے وہ نارمل سا گرم رکھیں اور جو آنچ ہے وہ بھی بہت ہی کم رکھیں تاکہ آپ کی پٹاٹو پینگویلز اندر تک اچھے سے فک جائیں اسی طرح سے ہم سارے فرائی کریں گے وقفے وقفے سے آپ ان کو بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں پٹاٹو پینگویلز کو آپ بنائیں فریج میں رکھ دیں جیسے ہی کوئی گیسٹ آئیں یا آپ کے بچے ایک دم سے کوئی بھی چیز کھانے کیلئے مانگیں تو آپ فریج میں سے نکالیں میدے کے اندر کوٹ کریں اور اس کو ڈیپ فرائی کر لیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی پیار ہوتی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھا سا فرائی ہو جائیں اگین میں آپ کو بتا دوں کہ فلیم کو آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ادروائز آپ کے پینگویلز جو ہیں وہ اچھے تیار نہیں ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا بہترین آیا ہے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی تیار ہو رہے ہیں اب ہم اسے ایک دفعہ مزید پلٹ دیں گے موسیقی پٹاٹو پینگویلز پٹاٹو پینگویلز تیار ہوں لائچ گولڈن کلر میں بہت کرسپی بنے ہیں خوشپو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے گا مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا لائک اور شیئر کرنا مد بھولے گا دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں موسیقی